اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام خیر و شر کا آخری مارکہ یعنی جنگِ ہر مجدون جسے انسانیت کی سب سے خطرناک اور خوفناک جنگ تصور کیا جاتا ہے اس جنگ کی تیاریوں میں سب سے زیادہ مصروف عمل نظر آنے والے یہودی لوگ ہیں جن کے عام لوگوں سے لے کر علماء تک اس جنگ کی تیاریوں کے لیے خاص اقدامات اٹھا رہے ہیں اسی بنیاد پر ایک بڑی تعداد میں یہودی دنیا بھر سے اپنی اہم پروپٹیز اور بڑی بڑی سہولیات کو پسے پشٹ ڈال کر اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کے مخصوص علاقوں کو اس طرح ترتیب دے دیا گیا ہے کہ جب بھی جنگِ ہر مجدون کا آغاز ہو تو ان کا علاقہ ان حالات سے لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے یہی وجہ ہے کہ وہاں کے ہر فرد کو باقاعدہ طور پر جنگی حربیں سکھائے جاتے ہیں اور ایک فوجی کی طرح اس کی تربیت کروائی جاتی ہے یہاں تک کہ ہر اسرائیلی کے لیے یہودی عالم مختص کیے جاتے ہیں جو کہ انہیں جنگِ ہر مجدون کی تیاری کے لیے ہر طرح سے تیار کرتے ہیں اور ان میں اس جنگ کے لیے جذبات ابھارتے ہیں دوستو ان تمام یہودی علماء میں سب سے زیادہ مشہور عالم امنون اسحاق ہے جو کہ اسرائیل کے دار الحکومت تلعبیب کے غیر مذہبی خاندان میں پیدا ہوا لیکن 26 سال کی عمر میں مذہبی تعلیم حاصل کر کے بعد میں نہ صرف خود ایک مذہبی شخصیت بن کر اُبھرا بلکہ عوام کو بھی یہودیت کی دعوت دینا شروع کر دیا جس کے بعد سے اب تک وہ اپنی گرم جوشی سے بھرپور تقریروں اور دینی سرگرمیوں کی وجہ سے ایک یہودی خاخام جانا جاتا ہے اس نے اسرائیل کے اندر رہتے ہوئے بارہا اپنی تقریروں میں سہیونیزم کو تنقید کا نشانہ بنایا یہاں تک کہ اپنی ایک تقریر میں اسرائیل اور امریکہ کے بارے میں کہا کہ اگرچہ امریکہ خود کو بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے لیکن اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ امریکہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور آج امریکہ کی یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ ہر کوئی امریکہ کے آگے سر اٹھا رہا ہے اور امریکہ اسے کچھ نہیں کر پا رہا جبکہ دوسری طرف یہی یہودی عالم شفار نامی ایک خفیہ تنظیم کا سربراہ بھی ہے بلاتا ہے اور ان کو ہر طرح سے اس جنگ کے لیے تیار کرتا ہے دوستو یہ یہودی عالم پہلا ایسا عالم تھا جس نے پہلی دفعہ اپنے بیانات کو جدید ٹیکنالوجی کی شکل میں ریکارڈ کروا کر دنیا بھر میں پہنچایا اور تنظیم کے ابتدائی چار سال بعد ہی وہ اس قدر مقبول ہو چکا تھا کہ اسے سننے کے لیے لوگ دور دراز کا سفر کرتے جبکہ اب تک لوگ اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنتے اور اس پر دل و جان سے یقین رکھتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر یہ امنون عساق آئے روز یہودیوں کو ترقی کے خواب دکھاتا رہتا ہے لہٰذا اسی پر بات کرتے ہوئے یکم اکتوبر سن 2020 کو ایک ایسی ویڈیو جاری کی جس نے پوری دنیا میں ایک ہی جان برپا کر کے رکھ دیا اس ویڈیو میں اس نے اگلے دس سالوں کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نیو ورلڈ آرڈر کے خفیہ پلین سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ اس کے قبضے میں اقوام متحدہ کی ایک خفیہ دستویز موجود ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا میں ایک حکومت یہودیوں کی ہوگی ایک سینٹرل بینک ہوگا آرمی ہوگی کوئی انسان اپنی پروپٹی نہیں رکھ سکے گا تمام پروپٹی حکومت کی ہوگی دنیا میں کوئی خاندانی نظام نہیں ہوگا تمام انسانوں کی ویکسینیشن لازمی ہوگی ہر شخص کو ایک چپ لگی ہوگی جس کے ذریعے اس کا مکمل ڈیٹا اور حرکت حکومت کی رسائی میں ہوگی محترم خواتین حضرات اس سے قبل بھی امنون اسحاق نے کئی ایسی پیشنگوئیاں کی تھی جیسا کہ سن 2014 اور سن 2015 کے ان چار خونی چاند گرہنوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کچھ عرصے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہونے والا ہے اور ایک بڑی عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے جس کے بعد دنیا میں صرف چند یہودی ہی باقی بچیں گے دوستو یہاں یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ یہودیوں کے علماء کے نزدیک ایک عقیدہ جسے خالص بنی اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے جس کے مطابق یہودیوں میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ خالص یہودی النسل نہیں ہیں لہٰذا ہر مجدون جنگ کے بعد خالص یہودیوں کی برطری کا ایک گہرا تصور موجود ہے اور مسیحہ کی آمد کے بارے میں بھی ان پیشنگوئیوں میں یہی درج ہے کہ وہ خالص بنی اسرائیل کی یعنی آل یاکوب کی حکومت قائم کرے گا لہٰذا اسی پر بات کرتے ہوئے امنون اسحاق نے سن دوہزار گیارہ کے اکتوبر میں کہا تھا کہ موجودہ یہودی علماء میں آل یاکوب میں سے صرف پانچ فیصد ہیں اور باقی پچانوے فیصد وہ لوگ ہیں جو خود کو آل یاکوب تو کہتے ہیں لیکن در حقیقت ان کا آل یاکوب سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا اب انہی کی وجہ سے یہودیوں پر عذاب آئے گا اور نتیجے کے طور پر خالص بنی اسرائیل ہی باقی بچیں گے اس کے علاوہ امنون اسحاق نے سن دوہزار انیس کے آخر میں کہا تھا کہ کچھ مہینوں بعد دنیا ایک بہت بڑے وائرس کا شکار ہو جائے گی جبکہ یہ وائرس دراصل عیسائی دنیا کا عالمی ایجنڈا ٹونٹی ون ہے جس کے بعد ناظرین کرونا وائرس نے اس کی پیشنگوئی سچ ثابت کر دی پھر اس کے بعد امنون اسحاق نے اٹھائیس مئی سن دوہزار بیس کو کہا کہ پہلی کرونا کی لہر تو ختم ہو جائے گی مگر اس کے بعد اکتوبر میں دوسری لہر شروع ہوگی اور اس دوسری لہر کے نو مہینے بعد دنیا میں مسیحہ کے آنے کا دور شروع ہو جائے گا ناظرین اکرام یہی وہ عقیدہ ہے جو کہ قرب قیامت کی نشانیوں کے پیش نظر آج تک ہر مذہب کے علماء پیش کرتے آئے ہیں جو بڑی بڑی علامات حدیث مبارکہ میں موجود ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کی آمد سے لے کر یاجوج ماجوج کے خروج تک کے موضوعات موجودہ دور میں ہر زبان زدہ عام ہیں خواہ وہ مسلمان ہو یہودی ہو یا عیسائی فرق صرف اتنا ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہیں جبکہ یہودی دجال کے منتظر ہونے کے ناتے اپنے ہر معاملات اس طرح ترتیب دے رہے ہیں کہ دجال کی آمد کو آسان سے آسان تر بنایا جا سکے دوستو ان تینوں مذاہب میں کسی نہ کسی شخص کا انتظار والا عقیدہ کافی حد تک مماثلت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان مذاہب کے علماء کافی عرصے سے ایسی نشانیوں کے ظہور پذیر ہونے کی خبریں دیتے رہتے ہیں جو ان کے پیشوا کی آمد کو یقینی بنا سکیں اور بہت سے لوگ تو ان علامات کے ظہور سے ان کی آمد کے شواہد بھی پیش کرتے رہتے ہیں یاد رہے سامین اس قسم کے علم کو اسکیٹالوجی کہتے ہیں یعنی مذاہب کا ایسا علم جو موت اور دنیا کے اختتام اور جزا و سزا کے معاملات پر گفتگو کرتا ہو اس موضوع کو مدنظر رکھتے ہوئے دور قدیم میں بھی کافی دعوے ہوتے رہتے تھے لیکن پھر جب دنیا نے دور جدید میں قدم رکھا تو ایسے موضوعات ابتدا میں تو قصہ پارینہ بن کر محض چند فرقوں تک محدود ہو گئے جو کہ وقتن فوقتن مختلف قسم کی پیشنگویاں کرتے رہتے ہیں لیکن پھر اس موضوع کو اس وقت دوبارہ پذیرائی ملی جب ماہرین فلکیات اور ماہرین ارزیات نے زمینوں آسمان پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ کچھ عرصے بعد مستقبل قریب میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی تقریباً تیس پینتی سالوں میں کئی دفعہ اس بات کا دعویٰ کیا جا چکا ہے کہ اب دنیا فنا ہو جائے گی لیکن ابھی تک ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا البتہ تینوں مذاہب کے پرانے اہد ناموں کے مطابق ایک ایسی خوفناک جنگ جسے ہر مجدون جنگ کے نام سے مصوم کیا جاتا ہے ضرور وقو پذیر ہوگی جس میں جیت کو یقینی بنانے کے لیے سب سے زیادہ تیاریاں یہودی تنظیمیں کر رہی ہیں کیونکہ ہر مجدون نامی یہ آخری جنگ اس ہولناک جنگ کا محرک بنیں گی کہ جس کے بعد روح زمین میں زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا واضح رہے سامین کہ ہر مجدون ابرانی زبان کا لفظ ہے ہر کا مطلب ہے پہاڑ اور مجیدو فلسطین کی ایک وادی جو کہ اب اسرائیل کے قبضے میں ہے کو کہا جاتا ہے یعنی یہ جنگ جس مقام پر ہوگی وہ پہاڑی وادی ہوگی جبکہ تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو فلسطین کی یہ وادی آج سے پہلے بھی بے شمار جنگوں کا بوجھ برداشت کر چکی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو اس وادی پر قبضہ کر لیتا ہے وہ ناقابل تسخیر بن جاتا ہے جبکہ اس جنگ کی تیاریوں میں یہودیوں نے جو پیش قدمی کی ان میں یہودیوں کی کئی خفیہ تنظیموں کا آغاز شامل تھا ان تنظیموں کے وقوب وزیر ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوا وہ ایک عالمی نظام حکومت کا اعلان کروانا تھا جس کے بعد انیس سو سولہ میں انگلینڈ کے ساتھ اسرائیل کے قیام کے لیے معاہدے بلفور پر کام کیا گیا اور سلطنت عثمانیہ کو نیست و نابود کر دیا گیا اور اسرائیل کی ناجائز ریاست کے قیام کو یقینی بنایا گیا تاکہ ہر مجدون کی جنگ کے نتیجے میں یہودی حیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کر سکیں اور اس حیکل کو ایک ایسے تخت سے آراستہ کریں جس پر ان کا آخری مسیحہ یعنی دجال لائین آ کر بیٹھے اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس جنگ میں ہر سات میں سے چھے لوگ یا ہر پانچ میں سے تین لوگ ختم ہو جائیں گے جس کے سبب یہودی علماء کہتے ہیں کہ ایک عالمی حکومت قائم کرنا آسان ہو جائے گی دوستو موجودہ دور کو دیکھیں اور اس کا ٹالوجی والے علم میں جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا کی آبادی سات عدد ہوگی اس میں سے پانچ مارے جائیں گے ایک حصہ مختلف وباہ میں اور ایک حصہ جنگوں میں ایسا ہی کچھ بائبل میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے دو تہائی آبادی ختم ہو جائے گی جو کہ چار مختلف لہروں کا نوالہ بنے گی جبکہ آج دنیا کی آبادی سات عرب سے زائد ہے تو دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ وقت آن پہنچا ہے کہ یہ سات عرب سمٹ کر دو عرب رہ جائے یا شاید اس سے بھی کم کیونکہ مستقبل میں یہودی عالموں کی جانب سے کرونا کی تباہ کاریوں کی مزید پیشنگویاں جاری ہیں اور اس وباہ کے ختم ہونے کے نو ماہ بعد دجال کی تیاریاں بھی شروع ہیں یعنی قیامت کے قریب ہونے میں اب کوئی شک و شبہات باقی نہیں اور یہی وہ وقت ہے جب ہر مسلمان کو چاہیے کہ لغویات اور یہودیت کی جانب سے پھلائی ہوئی فہاشی اور بےہیائی سے باہر نکل کر اپنے عظیم مقصد کو پہچانے جیسے یہودی آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں مسلمان بھی خود کو پہچانے اور دجالی طاقتوں سے لڑنے کے لیے تیاریاں جاری رکھیں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھیں اور ہمارا خاتمہ بل ایمان فرمائے آمین سبح آمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک پہنچائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنے سوشل میڈیا آکانٹس پر لازمی شیئر کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ